لیمرہ نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرہ نیوز سامنے رکھ کر فیسرہ کرنے کی ذمہ داری جن کوٹوں کے اوپر ہے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی مل رہی کانگریس کورنمنٹ کے زمانے میں سنی کیانوے کا قانون بنا تھا ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا ایک فیسرہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسجد کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت اور شوایط کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک کہتی چلے گا حضرت صدر صاحب نے جو آپ حضرات کو یہاں تکلیف دینے کا مقصد تھا اس کے سلسلے میں روشنی ڈالی ہے مسلمان ملک کی آزادی کے بعد اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے بابری مسجد کا مسئلہ تھا لیکن اسی زمانے میں مختلف مسجدوں کے مسئلے خود دلی کی جامعہ مسجد کا مسئلہ آئے احمد آباد کی مسجد کا مسئلہ آئے سنبھل کی مسجد کا مسئلہ آئے مطرہ آئے یہ تمام مسائل اٹھ رہے تھے لیکن اس وقت جس تیزی کے ساتھ یہ مسائل اٹھے ہیں ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فسرہ کرنے کی ذمہ داری جن کوٹوں کے اوپر ہے وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادتگاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے ان کو سہولت اور آسان ہی مل رہی ہے کانگریس کورنمنٹ کے زمانے میں سنی کیانوے کا قانون بنا تھا ہمیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے لیکن کیا گیا چونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وقیل تھے ان کو سامنے لاکر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں یہ دلیل تھی سروے ہوا تھا سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھارے کو دیتے ہیں اس کی کوئی دلیل کوئی ثبوت کوئی شواہد نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے آپ خود دنیا کو دیکھیں ملک کو دیکھیں اس فیصلے نے کہ ہم عقیدے کی عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھارے کو دیتے ہیں اس نے جو راستہ دکھلایا ہے اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کے اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس مسجد کو بھی لو اس کے اوپر بھی اس کا مطلب ہے کہ خانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کوڑ کا امتیاز تھا صرف بابری مسجد کے فیصلے راستہ دیکھ رایا کہ نہیں ان تمام خوانین اور قوائد کی لائبریڈیوں کو ان کے کتابوں کو آگ لگاؤ کوئی چیز نہیں ہے فیصلے مدھب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدت عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے تو ملک کیسے چلے گا یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنے عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی وہاں حقیقت اور ثبوت اور شواید کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک کیسے چلے گا یہ ایک بات ہے سوچنے کی ہم صرف اتنے ہی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی عقلیت کا فرد ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جین ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ عیسائی ہو کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناہو ہے اور اس کے اندر عقیدت عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں سمجھدار اور بڑے بڑے وقلہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلہ نبابلی مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر حیث ہو جائے گا تو پھر لاؤ آپ پڑھاتے کس لی ہیں لائبریڈیو کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئے ہیں ان کو حق لگا دیجئے یہی مسئلہ ہے یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا علمیاں ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے قانون کے اوپر نہیں ہے میں اس کو بہت بڑا عالمیاں سمجھتا ہوں اور ایک ادھائیہ ہے بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے کو سوچنا چاہیے اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگوڑور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے کی ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے میں اس سے دعا اپنے افسوس کا کوئی اور ادھان نہیں کر سکتا